ہم آشکرہ عزتان انڈیا سے نے سوال کیا ہے کہ زید ایک لون سوسائٹی چلاتا ہے جس میں سب مسلم بھائی ہے سوال عرض یہ ہے کہ زید نے کسی سوسائٹی میمبر کو ایک لاکھ روپے کا لون دیا چوبیس مہینے کے لیے اب زید ایک لاکھ روپے پر ایک مہینے کے سو روپے یعنی چوبیس سو روپے چوبیس مہینے کے سرویس چار جس بطور لیتا ہے جس میں زید کس لینے جانے ریجسٹر میں انٹری کرنے وغیرہ کا کام کرتا ہے اس بات کے لیے زید یہ رقم لیتا ہے جسے وہ سرویس چارج یا فائل چارج کے نام سے لیتا ہے اور اگر میمبر لون کی رقم بارہ مہینے میں چکا دیتا ہے تو سرویس چارج بارہ مہینے کا یعنی بارہ سو روپے ہی لگے گا کیا اس طرح سے لون سوسائٹی جائز ہے یا یہ بھی بی آج کی ایک اور شکلے ہے اور یہ بھی فرما دیں کی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ایسی لون سوسائٹی کیسے چلا سکتے ہیں جواب ناتلنا ہے سودھ لینا اور دینا دونوں حرام ہیں ہاں لینے میں ضرورت شریع اگر ہے تو رخصت مگر یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب سودھ لینا اور دینا دونوں حرام ہے اور یہ تیہ ہے کہ اس دور میں خاص طور سے قرض دینے والے کا جب تک کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے وہ قرض نہیں دیتا تو آخر اس کی کیا صورت ہونی چاہیے کہ جس سے قرض دینے والے کا کچھ فائدہ بھی ہو جائے اور سودھ بھی نہ ہو اس طرح سے وہ قرض دے دے اور اس کو فائدہ بھی ہو جائے سودھ بھی نہ ہو قرض لینے والے کا جو ہے تو اس میں کام بھی چل جائے تو اس کے لیے فقہہ اسلام نے چند صورتیں بیان کی ہیں جن کو میں یہاں پر بہار شریعت جدید صفحہ نمبر بہار شریعت جدید جلد دوم صفحہ نمبر ساتھ سو اٹھ ہتر سے بیان کر رہا ہوں اس کو بغور ملاحظہ فرمائیں اور اس کے مطابق اگر عمل کریں گے تو قرض دینے والے کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور قرض لینے والے کا بھی کام چل جائے گا اور دونوں گنے گار بھی نہیں ہوں گے اب سنیے پہلی صورت یہ ہے ایک سخص کے دوسرے پر دس روپے تھے اس نے مقروض سے کوئی چیز ان دس روپیوں میں خرید لی اور مبی پر قبضہ بھی کر لیا پھر اسی چیز کو مقروض کے ہاتھ بارہ میں سمن وصول کرنے کی ایک میاد مقرر کر کے بیچ ڈالا اب اس کے اس پر دس کی جگہ بارہ ہو گئے اور اسے دو روپے کا نفع ہوا اور سود نہ ہوا یہ مسئلہ صدر و شریعہ نے خانیاں فتا و خانیاں کے حوالے سے نفع کیا دوسری صورت مرازہ فرمائے ایک نے دوسرے سے کرز طلب کیا وہ نہیں دیتا اپنی کوئی چیز کرز دینے والے کے ہاتھ سو روپے میں بیٹ ڈالی اس نے سو روپے دے دیئے اور چیز پر قبضہ کر لیا پھر کرز لینے والے نے وہی چیز کرز دینے والے سے سال بھر کے وعدہ پر ایک سو دس روپے میں خرید لی یہ بے چائز ہے کرز دینے والے نے سو روپے دیئے اور ایک سو دس روپے کرز لینے والے کے ذمہ لازم ہو گئے اور کرز لینے والے کے پاس کوئی چیز نہ ہو جس کو اس طرح وہ بے کرے تو کرز دینے والے لینے والے کے ہاتھ اپنی کوئی چیز ایک سو دس روپے میں بیچ دے اور قبضہ دے دے پھر کرز لینے والے اس کی غیر کے ہاتھ سو روپے میں بیچے اور قبضہ دے دے پھر اس شخص اجنبی سے کرز لینے والا سو روپے میں خرید لے اور سمن ادا کر دے اور کرز لینے والے کو سو روپے سمن ادا کر دے نتیجہ یہ ہوا کہ کرز دینے والے کی چیز اس کے پاس آگئی کرز لینے والے کو سو روپے مل گئے مگر کرز دینے والے کے اس کے ذمہ ایک سو دس روپے لازم ہیں اور سود نہیں تیسری صورت مکرز نے اپنی کوئی چیز یعنی کرز دینے والے نے اپنی کوئی چیز کرز لینے والے کے ہاتھ تیرہ روپے میں چھ مہینے کے وعدہ پر بیچ دی اور قبضہ دے دیا پھر کرز لینے والے نے اسی چیز کو اجنبی کے ہاتھ بیچا اور اس بے کا اقالع کر کے پھر اسی کو قرض دینے والے کے ہاتھ دس روپے میں بیچا اور روپے لے لئے اس کا بھی یہ نتیجہ ہوا کہ قرض دینے والے کے چیز واپس آگئی اور قرض دینے والے کو دس روپے مل گئے مگر قرض دینے والے کے اس کے ذمہ تیرہ روپے وعدب ہیں اور سود نہیں ہوا یہ ہیں تین صورتیں ہمارے فقہ نے بیان کی ہیں ان کو سمجھ کر اچھی طرح اور ان پر عمل کرے تو قرض دینے والے کا فائدہ ہو جائے گا لینے والے کا بھی کام چلے گا اور سود بھی نہیں ہوگا دونوں سود کی نجاست اور گناہ سے بجائیں گے واللہ تعالی عالم وعلمہ جلہ مزدہ اتم وحکم